توقل ہو تو موسیٰ علیہ السلام جیسا اور پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا توقل کیسا تھا زندگی میں اکثر ایسے لمحات آ ہی جاتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے تب ہر چیز ہمیں ٹوٹی ہوئی اور بکھری ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں ہماری دعاوں سمیت رد کر دیا گیا ہے جیسے ہمیں دھتکار دیا گیا ہے لیکن چیزیں اکثر وہ نہیں ہوتی جو نظر آ رہی ہوتی ہیں جیسے جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فیرون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا نہ آگے کوئی راستہ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے کوئی راہ پچی تھی لیکن انہوں نے پھر بھی توقل رکھا اللہ نے سمندر کے بیچ و بیچ سے ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بھروسہ رکھا جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ انہیں وہ راہ بنانے والے پر یقین تھا کہ راہیں بنانے والا لازمی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی اندیکھی مدد بھیجے گا انہیں یقین تھا کہ ان کا محافظ ان کی حفاظت کرے گا اور بس اسی یقین پر ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا گیا تو آپ نے بھی اپنے اللہ پر موسیٰ علیہ السلام جیسا توقل رکھنا ہے اپنے منصوبوں کے فیل ہو جانے پر مایوس نہیں ہونا کیونکہ آپ کے اللہ کے پاس آپ کے لیے پہلے سے ہی منصوبہ موجود ہے اور اللہ کا منصوبہ سب سے بہترین ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے رب کو کافی کر لیا تھا سو دیکھو کتنے بڑے لشکر کو اکیلے انہوں نے دعا سے مات دے دی آپ بھی کافی کر لیں اپنے رب کو اپنے لیے پھر دیکھیں ساری رکاوتوں کو مات ہو جائے گی جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ انہیں پار لگا ہی دیتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ کن کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں